فرشتے گناہ وطن پاک نے اسی ساڑھے گناہ وی ساتھ ساتھ ہو جاتے نے فرشتے نوری مخلوق نے اسی بشرہ مٹی دے بچوں پیدا ہوئے ہیں فرشتے نوری مخلوق نے اسی بشرہ اسی مٹی دے بچوں پیدا ہوئے ہیں او معصوم نے گناہ وطن پاک نے ساڑھے گناہ بھی ہو جاتے ہیں ساڑھے گناہ بھی ہو جاتے ہیں فرشتے گناہ وطن پاک نے اسی مٹی دے بچوں پیدا ہوئے او نوری مخلوق نے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جاؤ جا کے مسجد دروازیاں دیں گے کھڑے ہو جاؤ یا اللہ آج جزا کرنا کی ہے فرمایا فرشتے ہو اور کچھ نہیں کرنا او جڑے میرے معبوب دے گناہگار امتی او میرے معبوب دے گناہگار غلاق جمع پڑے رہو دے پینے او نا دا استقبال تزا کرنے یا اللہ کرشتے نوری مخلوق آلہ مخلوق افضل مخلوق گناہ وطن پاک یہ نا استقبال کرنے نا گناہگاران دا فرمایا ہاں استقبال کرنے دائیں تمہیں دنیا نوے پتہ لکے با جمعہ تل مبارک دی فضیلت کیے جمعہ تل مبارک اتنی عصبت والے اتنی فضیلت والے اتنی پرکت والے جنا بندہ گرو چل کے نماز جمعہ پڑھنا آودہ ہے ہوتا استقبال اللہ دے پرشتے کر دے محبت رڑا کو سبحان اللہ دیکھو نا وہ جتا سان کو بولنے اپنے آپ دی بہر سیکھی ہیں ہزی گناہگار ہر قسم بے گناہ کرنہ لے اے را پیری کرنہ لے دوکھتے کرنہ لے سب مانا چنگا کرنہ لے پر شدہ استقبال کون کر دے بولو سارے سڑھا استقبال کون کر دے استقبال پرشتے پر کر دے یا اللہ کیوں فرمایا کمال ہے نہیں کمال ہے نہیں یا اللہ پر کمال ہے کی فرمایا میں مہندہ پیان تُس ہی جمعہ دا کرنہ پہ ہوتے ہو میں مہندہ پیان تُس ہی جمعہ دا کرنہ ہوتے ہو فرمایا جنابی مسلمان گھروں چلدے آدان سوڑ کے سارے کبکار چھڑ دیندے سوڑے کپڑے پا لیندے اچھا لباس پا لیندے پاک ہو کے مسجد میں چداخل ہندہ ہے اللہ برماندہ ہے توجہیں برکتہ با دے چنے توجہیں انام با دے چنے توجہیں فضیلتہ با دے چنے فرمایا جنابی جمعہ پڑھنے آن نال جس نے تُرابدے گھاردے میں چداخل ہندے ہیں پہلا انام دینوے نبدے رابدے برشتے تیرا استقبال کر دے پھر اہل ایمان اہل اسلام اہل حاجی پورا پھر اندازہ کرو وصیرف جناب جمعہ پڑھنے آوے اندہ استقبال برشتے کر دینے جناب جمعہ پڑھ لے بے اللہ انہوں کتنا انام دیندہ ہو بے دا جناب جمعہ تُر مبارک دی ساہدہ تحصل کر لیندہ ہے ساری نباد پڑھ لیندہ ہے خطبہ سنگدہ ہے باعدب طریقے نال جناب جمعہ دینی نباد دا کر کے مسجدی چون نکل دے پھر اندازہ کرو نا او نا نور اب کریم کتنا ہی نام دیندہ ہو بے دا برصیرف جناب آوندہ ہے مسجد چداخل جن نہیں ہوندہ دروازے تی اللہ دے نوری فرشتے او اس پشدہ استقبال کر دے محبت لڑا کس محال اللہ گرامی قدر سامین اس واسطی کوشش کیتی کرو کہ جی میں اعزان سن لو جی میں اعزان سن لو فوراں گوڑ پیا کرو مسجد آزدہ اللہ دے فرشتے دوالہ انتظار پہ کر دے مسجد دے دروازے اگے کھلو جو کے انیپ کر دے ہوندہ نے حضور دے غلام آن سیو نا دا استقبال کر دے جمعت المبارک دا پیڑا انہام ہے کہ جی میں مسجد چداخل ہوندہ اللہ دے فرشتے دوالہ استقبال کر دے کی نا دا او نا نمازی نا دا جڑے جمعت المبارک دا کر دے اس واسطے جمعت شوق نال دا کتا کرو جمعت ذوق نال محبت نال انتظار نال جمعت المبارک دا کتا کرو اللہ حرف دوالعزت سب مسلماننو نماز جمع اور پانچ گانہ نماز باجمات دا کرن دی تفیق قطع فرمائے ارامی قدر سامینو حاضرین انشاءاللہ گائے بگائے آج تدسین وصیرف جڑے آن دے انہ دا استقبال کون کر دے سارے بلو کون کر دے اے حدیث مبارک ہے اللہ دے نوری فرشتے انہ گناگار نور دیا غلامہ دا استقبال کر دے اے فضیلت جمعت المبارک دی اے برکات نے جمعت المبارک دیا تی پھر دنہ دا استقبال آن دیا فرشتے کرن جدو نماز جمع واسطے بیت جاندین صف بندی کر لین دینو خطبہ سو دینے پھر اونا نو کی نامہ سنو داو پیداو 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 گرامی قدر سامین اللہ کریم سنو جمعت المبارک دی اہمیت جمعت المبارک دی فضیلت اور محبت اور شوق اور ذوق دینا جمع اور پجگانہ نماز جمع نماز ادا کرن دی توفیق اطاف فرمائے سب مسلمانوں کو فیق اطاف فرمائے گرامی قدر سامین لقد کان لکم فی رسول اللہ اور سواتون حسانہ فرمایا میرے معبوب دی زندگی توانے سارے آواستے نماز میرے معبوب دی زندگی توانے سارے آواستے اے موضوع پیشلے جمعت المبارک دی چلدہ پیا جتے بات چھٹی آئی جتے ختم کیتی آئی جتے چھٹی آئی آج انشاءاللہ اس وقت او تو ہی بات دوبارہ چھیڑنے آئے او تو ہی چھیڑنے آئے او تو ہی چھیڑنے آئے برمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیکیا نا کہ کمری والے اپنے ہاتھ نہ جوتے سلائی پر کر دیں پیار نڑاکو سبحان اللہ ایسا قریب رسول ہے ایسا میرمان رسول ہے احمد نہیں اللہ دے قرآن نے ورمایا کہ میں رب بھی کریمہ پر رسول بھی کریم اللہ بھی کریم ہے نا رب بھی کریم اللہ بھی کریمہ میرا معبوب بھی میں بھی رہیمہ میرا معبوب بھی رہیمے کتنا رہیمے کتنا شفیقے کتنا مہربانے قرآن دیئے قائد سنو کہ رسول اللہ اللہ بھی رہیمے تیالور بھی رہیم نے رہیم رہیم رب بھی شفتیں اللہ برماندہ ہے رب بھی شفتیں رب بھی محمد بھی شفتیں اللہ دا قرآن اعلان کر دے رب تعالیٰ نے ارشاد برمایا لقد جا را بھ dingen رسول اللہ محبت لڑاکو سبحان اللہ الک لوگ ہنوئے ان پک دسترین بھی اللہ پاک رہی میں میں کہا اللہ پاک بھی رہی میں اللہ دا محبوب بھی رہی میں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ آگئے ہو رسول عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَجْرَ مُؤْمِنَ وَاسْتِ رَوْفُ الرَّحِيم رَوْفُ بِيَتِ رَحِيمُ بِيَنِ رَوْفُ بِيَتِ رَحِيمُ بِيَنِ اور قَرِيمُ بِيَنِ اور ہے اللہ دا قرآن اعلان کر دے رب تعالی نے ارشاد کرمایا اے عもの پر دے Safis رَوْفُ بِيَانِ حَرِيْتِ رَحِيمٌ بِيَتِ رَحِيمُ بِيَتِ رَحِيمُ بِيَتِعَلْمِ отс کتنا میرے پانے کتنا شفیق ہیں ام المومنی نظرت عائشہ فرما دیا کمنی والے آسان نواق چھڑ دے اتنے غلام موجود نے یا رسول اللہ کسے نواق چھڑ دے کمنی والے نے فرمایا عائشہ میری صدقی نو اللہ نے سب باستے نمونہ بنایا ہے ہر غلام باستے نمونہ بنایا ہے قیامت تک نمونہ بنایا ہے فرمایا جڑامی میرا غنام میری صدقی دے بچوں اپنی صدقی تا کوئی پہلو دھوننا چاہے تھا اونو پہلو محمدی سیرت چون نظر آئے تھا پہلو محمدی سیرت وچو کمنی والے آقا کریم نے اپنے ہاتھ دے ناڑ پڑے جوڑے مبارک صلائی کی تے حضور علیہ السلام نے پے باند لگے کپڑے پائے پے باند لگے کپڑے پے باند لگے کپڑے پہ باند لگے کپڑے سمجھے وہ بجیس کمید انہوں ٹاکیناں لگی ہیں انہیں نے تروپے لگے اندھرے خجور دی چٹائی دے سونا خجور دی چٹائی دے بیٹھنا مٹی دے پیالے دے بے چھ کھانا کھانا یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ سواستے کہ کال کوئی میرا غریب غلام مٹی دے پرتانے چھ سومے دا کال کوئی میرا غریب غلام زمین دے چٹائی پاکے سمے دا بھٹیوں کپڑے پاکے ٹورے دا فرمایا ان کوئی تانہ نہ دے بے ان کوئی عزیت نہ پچھا بے اندھے والے کو اگلی دا اشارہ نہ کرے ایس واسطے رسول اللہ نے ایسے سونے زندگی گلاری کہ غریب غلام اگر بھٹے پرانے کپڑے پاکے ٹاکی گالے کپڑے پاکے بھی ٹوردہ روے دا انہیں بھی مستفادی سننا دا سواب نبدا روے دا اس واسطے فرمایا بکریاں چھیڑیاں بکریاں چھاریاں تاکہ آجڑی کوئی بکریاں بھی چھارے تھے اون میں اے ملوسینا ہو بے او بین جی چھاردہ نوے وہ میرے آقا نے بچپنچ بھی چھارے گیاں دے حضور نے چھارے گیاں دے اس واسطے کوئی بھی کیسے نوہکیر نہ جانے کوئی بھی کیسے نوہکیر نہ جانے حتیٰ کہ ایک قدیس پاکس میرے زیادہ انترانی رسمات فرماوی ہے جو محبت نہ محبت نہ ایک دن نا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی بیٹی ختون جنت سیدہ تنیسا حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ دے گھر دے اندر موجود آپ کی کر دیگاں پھنگانے آپ آٹا گنگان پھنگانے حضرت ختون جنت سیدہ پاک کی کر دیگاں پھنگانے آٹا گنگان پھنگانے توجہ ہے سامین دعا کیتا کرو کہ اللہ پاک سیدہ بیٹیگانوں سیدہ خواتینوں سیدہ دنگانوں اللہ کریم سیدہ تنیسا جیسی سونی سیرت عطا فرمائے سیدہ تنیسا جیسا سونہ حیاء عطا فرمائے آپ کی چادر تطہیر دا صدقہ رب کریم سیدہ دنگان بیٹیگان خواتین دنگان عزتہ ہمیشہ سلامت فرمائے اور انہوں سیدہ پاک دے نقشے قدم تے چلر دی تو فیق عطا فرمائے اے زمانہ جڑے ہیں فالوی اگڑا زمانہ ہے لوگ کوئی کسے نو فالو کر دے جی میں فلان ڈاکٹر نو فالو کرنا میں فلان عدیب نو فالو کرنا میں فلان وقیر نو فالو کرنا میں جی فلان سیاستدان نو فالو کرنا میں جی فلان خواتین نو فالو کرنا میں ان دا فائن ہاں عمریکہ کمریاں چھت پڑا انہ دا فائن پان کے کیک پڑنے فالو کر نہیں تو اس آمنہ دے لال نو فالو کر فالو کر نہیں کہ میں اپنی بیٹیاں نو دیگا نو اے پیغام دینا چاہنا ہے سمید دریئے فالو کر نہیں تو مصطفیٰ دی سونی بیٹی نو فالو کر اندے کردار نو فالو کر اندے پردے نو فالو کر اندی حیاء نو فالو کر رب کعبہ دی قسم ہے فرشتے اگر سیدہ دے پردے دا حیاء کردے نے اگر سیدہ دی سیرت عمل کرے دی تیرا تنگاہ آیا کرے دی کہ تو جدو اسی آپ نے آئیلگن ہونا نو بڑا نما دے جدے آئیلگن اللہ نے ساڑے واستے بڑائی نے جنہ دیا زدگیاں اللہ نے ساڑے واستے نمونہ بڑائی نے جنہ دی عصوہ حسنہ جنہ دی سیرت اللہ نے ساڑے واستے نمونہ بڑائی حضرت خطون جنت آٹا پنگ اکون دیا نے کی پیاں کر دیاں نے بات بڑی توجہوں نے سوڑے نہ رہے آپ ہٹا پیاں گھن دیاں نبی پاک سرکار نے اپنی بیٹی کو بڑے شفقت بڑے امداد دیاں پچھے آکے بیٹی خواتین بڑے کم کر دیاں نے گھرہ دے اندر بڑے کم کر دیاں نے بیٹا خواتین تا سب مشکل کم کے لئے پیار لڑا کو سبحان اللہ خواتین دا سب تو اوکھا تھے مشکل کم کے لئے حضرت خطون جنت کیونکہ آپ آٹا پی کا گن دیاں سر آپ نے برمایا بابا جان مشکل ترین کام میں کہ گرمی جیٹا آر دے دیاں تو دوپیر دا وقت ہوگے سورج تپش سورج دی اتنی ہوگے اس تپش دے ویچھ روٹی پکین بڑی مشکل اس تپش دے ویچھ روٹی پکین بڑی مشکل اے ان باب بیٹی اوہ سیدہ تو نشاء العالمین بیٹی اے ترحمت اللہ العالمین بابا ہے آپ اس دے ویچھ گفتگو پہ کر دیں حضرت خطور بتاکی ارس کر دیاں نے فرمایا بابا جان تُسی مردان باستے بڑیاں سلطہ بنائیان مردان باستے بڑیاں سلطہ بنائیان کہ مرد فلان کام کرن اوہ بھی دوارڈی سنت مرد فلان کام کرن اوہ بھی دوارڈی سنت داڑی رکھن اوہ بھی دوارڈی سنت خط کرن اوہ بھی دوارڈی سنت مچھا چھوٹگا کرن اوہ بھی دوارڈی سنت بابا جان کوئی ایک کام اجدہ بھی ہووے دوارڈا جڑا خواتین واسطے بھی سنت پانے جائے عورتان واسطے بھی سنت پانے جائے حضور نے پوچھا بیٹی عورتہ واسطے مشکل ترین کام کےڑے سیدہ خطون جنت نے ورمایا گرمی دے دیارے اون جے تھاڑ دیا دھپا اون اونہ ویچ روٹی پر کہنے بڑی مشکل ناری سیدہ پاکچین کے آتا پلیوں گنگ گئے ہیں آپ نے رجب کی تھی باپا جان پیڑا میں پڑھنی ہیں روٹی میں گھڑنی ہیں تندور دے ویچ آگ بڑی پہیے آگ بڑی پہیے جی باپا جان فرمایا کملی والیاں اپنے انہیں گورے گورے یدولہ والیاں تھاندے نال ایک روٹی کدی تندور چلا چھتے نا جڑی گا خواتین کیامت تک روٹی گا پکین دیا ران دیا اونہ رو مستفادی سنت دار سواب لبدانہ بیدہ محبت نلاکو سبحان اللہ فرمایا کیامت تک جڑی گا خواتین روٹی گا پکین دیا ران دیا نئے بات اس واسطے سنائیے کہ خواتین بھی ملیوس نہ ہو اگر وہ روٹی گا پکین دیا ناک دکھلو کے جنیاں دکھلو کے اوہو بھی ملیوس نہ ہو مصطفیٰ کریم نے ایک روٹی لان کے اونہ باستے بھی قیامت تک سنت بڑھا چھتے حضور دی سیرت جو انہاں بھی ایک پہلو نظر آنڈا ہے حضور دی سیرت جو خواتین دا ارسا بھی موجود ہے انہاں بھی ایک پہلو نظر آنڈا ہے اور منگر پتا کیے حضرت خطون جلد سیدہ تن نساء العالمین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہاں آپ نے روٹی کھڑی روٹی کھڑ کے کم لیوانے دے یہ دلہ والے گورے گورے ہتھاں پہ رکھ چھٹی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے نار اس روٹی نو تنور دے وے چلا چھٹیا اور حضرت خطون جلد باقی روٹیاں آپ نے لائیا ساریاں روٹیاں پاک گئیاں نے حضرت خطون جلد دکھلو کہ انتلار پیاں کر دیاں نے حضور نے پوچھیا بیٹی اجے روٹیاں پاکیاں نہیں دوپتے کھڑیاں او واپس آ جاؤ عرض کر دیاں نے باپا جان ساریاں پاک گئیاں نے پر جڑی تُسا لائیے اوہ اجے اوہ میں دین لر پیاں دی ساریاں پاکیاں نے جڑی تُسا لائیے اوہ میں دین نظر بھی ہوں دی ساریاں پاک گئیاں نے حلور نے پرمایا بیٹی باپا سا جا بیٹی باپا سا جا اوہ س پکھنا کوئی نہیں اوہ س پکھنا کوئی نہیں اوہ س اونجی ران ہے پرمایا باپا جان کیوں اوہ س پکھنا ہے جس چیز نو تیرے باپا محمد دے ہاتھ لگ جان جس دین نصبت حلور نار ہو جائے تیرے باپا محمد دے جس چیز نو ہاتھ لگ جان ایتا دنیا دی آگے ایتا دنیا دی آگے معاشر دی بھی آگے او نو سان سکتی نہیں مائی بیٹی ماں پس آجاؤ ایسے پکڑا کوئی نہیں ایسے پکڑا کوئی نہیں بس سنت بڑھ گئی گے کیامت تک جڑیاں خواتین روٹیاں نیتگا ران دیا روٹیاں پکیندگا ران دیا او ننو محمد عربی دی سنت دا سواب ملدہ رویدہ او ننو انہور دی سنت دا سواب ملدہ رویدہ فرمایا کیامت تک ایسے بیٹی پکڑا کوئی نہیں ایسے پکڑا ایسے انٹی رانہ کیوں ایسے ہاتھ مستفاد لکھے جنہوں مصطفیٰ تے آتھ لاغے جاڑے بیٹی ہے دنیا تے آگے اور جہاں نمد بھی نہیں سار سکتے پیار نڑاکو سبحان اللہ اس مقام دیوتے حضرت خطیب الاسلام پیر سید شپیر حسین شاہ صاحب آف صاحب آتی رحمت اللہ آپ جدو اس مقام سے پہنچتی ہے آپ محبت نال پڑتی ہے تعدیم جس نے کی ہے محمد تعدیم جس نے کی ہے محمد محمد کے نام کی تعدیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوہرزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوہرزخ حرام کی محمد اللہ نے اس پہ آتشے دوہرزخ حرام کی اللہ نے قرآن اعلان کر دے رب تعالی نے رشاد فرمایا اللہ قد جا اللہ قد قانا ناکم فی رسول اللہ اس و دن اسانہ فرمایا اے دنیا والے ہو اے محبوب دے غلام ہو اے میرے بندی ہو کسی ہور نو آئیڈیل نہ بناو دوسرگر دوسرہ آئیڈیل بنانا ہے اگر کسی دی صورت سیرت دی عمل کرنا ہے جمعہ پوب دی سیرت میں کیا مطا کون آڑے ہر مسلمان واسطے نمونہ پڑا چندی یہ ہے جنابی عمل کرے دا مستفادی سیرت دی عمل کرے دا مستفادی سیرت دے چلے دا جنابی پالو کرے دا ہر ایک نو مستفادی زدگی دی جھلک نظر آئے دی مستفادی سیرت دی بچو ہر ایک نو اپنی سیرت دی جھلک نظر آئے دی کوئی مجدور ہے تھا کوئی غریب ہے تھا کوئی مڑا ہے تھا کوئی فقیر ہے تھا کوئی تخت بانار ہے تھا کوئی آگا ہے تھا کوئی شوہر ہے تھا کوئی باپ ہے تھا فرمایا جس فن سپنے بھی تجھے فیض ہو فالو کرو میرے محبوب نو حضور دی سیرتی چود وانو موس اپنے زدگی دے پہلو نظر آن فرمایا کو باپ بڑھن کے کرنا چاندہ تو رب نے اپنے محبوب نو باپ بھی بنایا باپ بھی بنایا کو بیٹا بڑھن کے کرنا چاندہ ہے تو رب نے اپنے محبوب نو بیٹا بھی بنایا ما بیٹا بھی بنایا شوہر بھی بنایا ہے آقا بھی بنایا ہے تجارت بھی کیتی ہے حتیٰ کہ میں دونوں ایک لطف دی بات سنوا لطف دی بات ایک موقع دینر سے ابا اکرام علیہ مردوان آپ گئے جنگ واسطے حضور بنال نے سارے سے ابا بھی نال پیار لڑاکو سبحان اللہ حضور بنال نے سارے سے ابا باک بھی ترکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے پہنچے حضور نے فرمایا سے ابا ایس مقام تے خیمے لالو کھانا بھی کھان نبی گے تھوڑی دیر آرام بھی کر نبی گے پھر سفر جاری ہو جائے اچھا جو دو خیمے لان لگ پہنا ان حضور نے سارے سے ابا نو بلا لیا سارے سے ابا نو بلا لیا حضور نے فرمایا کہ فلان سے ابیان تھی جو اٹھیئے انہیں خیمے لگانے لگا فلان سے ابیان تھی ڈیوٹیئے انہا جانور زبا کرنے فلان سے ابیان تھی ڈیوٹیئے انہا گوشت بنینے فلان سے ابیان تھی ڈیوٹیئے انہا روٹنگا پکینیاں فلان سے ابیان تھی ڈیوٹیئے انہا کھانے دا احتمام کرنے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بانو کانو بانڈ کے دے چلیا تُسی جانور زبا کرو جی تُسی خیمے لاؤ جی تُسی آٹیدہ انتظام کرو جی تُس سارے سیاہ با جو جو کمنی والے نے ڈیوٹی لائی سیاہ با اپنے کام میں چھ مشغول ہو گئے گرامی قدر سامین کھانا تیار ہو کھانا آج تیار نہیں ہویا خیمے لگ گئے سارے سیاہ با کو اپنی ڈیوٹی تے لگ گئے ایک سیاہ بیاندہ کمنی والے نظر نہیں آ رہے پیار نڑا کو سبحان اللہ ایک سیاہ بیاندہ کمنی والے آکا نظر نہیں آ رہے اچھا ان سے آپا تلاش کرنے لگ پہ اچانک ایک سیاہ بیدی نظر گئی انہیں غور نڑ بیکھیا دو جہاں سیاہ بانواندہ پریشان ناؤں جنگل والے دیان مارو او آمنا دا لال لکڑیاں دا گھٹھا سر دے چاہ کے پیاؤں دا ہے سیاہ با دیا چیخہ نکڑ گیا سیاہ با روڑ لگ پہ چیخہ پیاں نکڑ دیا نے سیاہ با اتبا کیرن کی تھی کملی والے آ جدو اسی جانور زبا کر سکنے آ کملی والے آ اسی گوشت بڑا سکنے آ اسی خیمے لا سکنے آ اسی کھانا پکا سکنے آ کملی والے آ تیرے نام تے جانا مار سکنے آ تیرے نام تے شہر چھڑ سکنے آ کوم چھڑ سکنے آ کبھی لے چھڑ سکنے آ کملی والے آ تُزار سانو حکم کیوں نے کیتا اسی لکڑیاں نے کیا ہوں دے کملی والے آنکہ نے پرمایا نا نا سیاہ با میں دو آٹے سارے آدیاں ڈیوٹ گا نا چھڑیاں نے کسے دی ڈیوٹ لگے تُزار جانوار زبا کرنے کسے دی ڈیوٹ لگے تُزار گوشت بڑنے نے کسے دی ڈیوٹ لگے تُزار ہاتھا تیار کرنے کسے دی ڈیوٹ لگے تُزار کھانا پکنے پھر میں سوچیا کھانا تیار آگ دی اونے آگ وہاستے پالن چائد کہ میں سوچیا سارے آدیاں ڈیوٹیاں آگ گیاں نے میری ڈیوٹی نہیں لگے تُزار جانوار زبا آگ پالن واستے پالن میں محمد لے کی آمادہ آگ پالن واستے پالن میں محمد لے کی آمادہ گرامی کدر آب آب اے میرے آکھا دی شورت اے میرے آکھا دی شیرت اے میرے آکھا دی زندگی دا پہلو شیرف آگ پالن نہیں لیا دا سیاپا دیا کی خانی کڑ گئیاں اوہد دامن زہرے اوہد باستے خدای پہ ہوندیئے خندک دا موقع ہے خندک دا موقع ہے خندک کھو دیا جا رہیانے سیاپا تیاری پہ کر دینے باری باری سارے سیاپا خندک پہ کھو دینے کم نیمانے آکھا نے برمایا سیاپا خندک دا مینو دے چھڑو کینٹی مینو دے چھڑو ہون میں محمد دی باری خندک دا مینو دے چھڑو ہون میں محمد دی باری درات بجو بروائی آج لوگ تھوڑا جے کوئی 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 منصب لب جاوے لوگ اپنی حسیت بھول جاندیں اپنی اوقات بھول جاندیں اپنی اوقات بھول جاندیں حتی کہ جتی بھی اپنے ہاتھ نڑ پہنا پسند نہیں کر دے جتی بھی اپنے ہاتھ نڑ پہنا بلکہ جراپا بھی آکھن دے کہ غلام پاوے جراپا بھی آکھن دے مرید پاوے کیا عجیب منظر ہے میں کہ کدی کملی والے دی زندگی تے بھی غور کرو 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 دے ناڑے ہو لوگ انہوں سنتِ رسول دس سے ناڑے ہو سرکار تی زندگی تا بھی غور برما ہوتا سیں اور خندق دے موقع تے حالت پتہ کی ہے حالت پتہ کی ہے کئی دنہ تُو فاقے چل دے پہ کئی دنہ تُو فاقے چل دے پہ اور سیابا اکرام علیہ مریدوان پیٹھتے پتھر بان کے پیٹھتے پتھر بان کے خندق بکڑ دے ہیں پیٹھتے پتھر بننے کملی والے آقا بھی قریب موجود ہے قریب موجود ہے پیٹھتے پتھر حضور سیابا نے بننے ان سے آبا جڑے سیابا حضور دیا اشاریاں کے جاننا بار دینے ہجرت کردینے گھر چھڑ دینے مال چھڑ دینے اولاد قربان کردینے ان سے آبا نوارا کھاندہ و کملی والے بھی گیندی آتیچ پتھر کملی والے بھی خدائی کرن ان سے آبا نوارا کھاندہ نہیں پر مصطفیٰ کریم اپنی سیرت اور اپنی زندگی دے وچ پہنو ایسا دیکھ دینا جانا چند ہے فرمایا میرا کوئی بھی غلام ان کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی کم کرنا پاوے ان شرمندگی یا ایک چاہت مصوص نہ ہووے اپنے مریندان اپنے غلامت ان کم کرن لگیا جاکا نہ ہووے شرم مصوص نہ ہووے بلکہ جڑا بھی کم کرنا پاوے کار گزرے کیوں اپنے کم کرنا محبوب پاک دی سونی سنت مبارک ہے حضور نے فرمایا اے خدا من دے چھلو من دیو ہون میری باری ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا پانکے بھی خندک کھوڑ دے پھلو خدا میں نو دے دیو میں بھی کھوڑا دا ہون ذرا منذر بلا جی بے سیاپا فرمادے نے ساڑیا چیخہ نکل گیا جو دو کملی والے نے خدا اپنے ہاتھ دوچ پکڑ لئی حضور نے خدا چیخہ نکل گیا پیٹ مبارک تو تھوڑا جیا کپڑا جی گیا سیاپا فرمادے نے ساڑیا چیخہ نکل گیا ساریا نے ایک ایک پتھر پیٹھ سے بنیا رب دے ماہیا بنا دے لال نے دو پتھر پیٹھ سے بنے ہوئے حضور نے دو پتھر ایک نہیں کتھر میں دو پتھر حضور نے پھیکٹے بنے ہیں سی apa دے تیخہ نکل گیا تیخہ نکل گیا اسے ہواپا پاک نگا کہ سوڑیا عظریفقیں جاہاں پر قربان جاہاں تیرے آف وگاں توpunkی جانوار کیسے تیری صیرت ہے کیسے کمال تیری صیرت ہے تائی گولے دے تاجدار دی رو طلپی پیر مہر علی دی رو طلپی قربان جاوہ پیر میرے علی تو آپ پول کے اندھنے عربی سلطان آیا اوہ عربی عربی سلطان آیا اوہ اوچیاں تے مانے عبریں سوڈا پر کے میٹان آیا اوہ اوچیاں تے مانے عبریں قدی پکریہ پیان چار دائے کم نہیں والے آکھیوں تے جوابیں مل دائیں اوچھیاں تے مانیاں دیں سونا پر کے مٹانا آیا اوئے اوچھیاں تے مانیاں دیں جے غلامہ نے ایک پتھر پیٹھتے بنیا ہے اگور نے دو پڑ کے دنیا نو دسے اوچھیاں تے مانیاں دیں سونا پر کے مٹانا آیا اوئے اوچھیاں تے مانیاں دیں سونا پر کے وہ محبوبے ایسا محبوبے جن دی سیرت بڑی کمال سیرت ہے کمال سیرت ہے اہمیں نہیں اگور یتیمہ دے والی بڑھ کی آئے غریبہ دے سہارہ بڑھ کی آئے بے قراریان دے قرار بڑھ کی آئے کمنیمہ نے آکا دی سیرت مبارکہ دے جس پہلو تے نظر ڈالو دے ہر پہلو نور نعلا نور نظر آئے دا فرمایا ابوبکر صدیقوں بے سیدنا پروک عاظموں بے سیدنا عثمان غنیوں بے سیدنا عمر پاروکوں بے سیدنا علی المرتضی شہر خدا ہو بے فرمایا کوئی مکہ دا سردار ہے او بھی انور دے زندگی دے رشت کر دے تیمہ یوسی بلال نو بھی نہیں ہوئی بلال دے ہمار یاسر جہاں کوئی غریب غلام ہو بے او نو بھی مصطفیٰ دے غلامی دے فخر رکھتا ہے انہوں نے بھی فخر ہے کسی انور دے غلامہ سردارہ نے بھی فخر ہے غلامہ نے بھی فخر ہے امیرہ نے بھی فخر ہے غریبہ نے بھی فخر ہے سب فخر نے ایک کی اور زندگی یہ ہے دیکھو نا میں پیچھلے جمعہ تے بس آخری بات کردہ پہاں وقت ہو گیا جی پیچھلے جمعہ تے بھی بات آکھے بات ایک گارتے ویچ دس فرد نے نا انہوں نے دسا فردائیں چھو دس فرد بھی ایک مندت مطفیق نہیں ایک مندت مطفیق کہیں اطراض نظر آنے تی پھر غور کرو نا غور کرو نا کہ سوال لکس یا باپاک پھر پتا نہیں کتنے تابع پھر پتا نہیں کتنے تابعین اولیاء کاملین قیامت تک پیدا ہونا لی امت محمدیہ رب کریم نے فرمایا جڑے جم گئے ہو بھی جڑے پیدا ہو گئے ہو بھی جنہ قیامت تک پیدا ہونا ہے ہو بھی ایسی سونی زندگی تے سونی شیرت تے میرے آقا دی فرمایا جڑا بھی امن کرے دا انہوں زندگی تے بچوں پہلو نظر آئے دا بے مثال با کمال سیرت مبارکہ تا رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عثمت ہوسرا حسنا assessment میرے معبوب دی شیرت میرے معبوب دی زندگی امیر واسطے بھی نہیں مونا ہے غریب واسطے بھی نہیں مونا ہے سے براگ وارگ 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 وarak ہے فرمایا کوئی باہ پے اند واسطے نمونا ہے کوئی اولاد والے اند watchedے نمونا ہے جیسے کوئی زندگی گزارت ہے سب واسطے سیرت میرے آکھا دی نمونہ ہے زندگیاں انقلاب پیدا ہو بیدا زندگیاں آسان ہو جار دیا زندگیاں ببرکت ہو جار دیا جدو لوگاں دیا زندگیاں نفالو کرنا چھڑ دے ما دے حضور دے سنت عمل کرن لگ پما دے حضور دے طریقے دے چلن لگ پما دے با خدا زندگی مشکل نہیں ہو گئی دی زندگی آسان ہو جائے دی قدو آسان ہو گئی دی جدو حضور دے سنت نو اپنے آپ تے لگو کرنا ما دے اپنے کردار چھا اپنے افعال چھا اپنے کام چھا اپنے اٹھانے چھا اپنے بان چھا روز مرہ دے ممول چھا اگر اسی کوشش کران دینا اسی اوہ کم کرنا ہے جڑا سنت مصطفی ہے اوہ کم کرنا ہے جڑا سیرت مصطفی ہے سیدہ ممبر رسول تبے کے رب کعبہ دی قسم چاکے پیانا سا دیا زندگیاں آسان بھی ہو جان دیا زندگیاں دے بھی چھو مشکلہ دور بھی ہو جان دیا زندگیاں دے بھی چھو انقلاب پیدا ہو جان دیا اے جڑی گا مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اسی پریشاناں قدم قدم تے پریشاناں اس واسطے پریشاناں اسی لوگاں لوویک کے جیننے ہیں دین لوویک کے نہیں جیننے ہیں رسول اللہ دی سنت لوویک کے زندگی نہیں گزار دے لوگاں دے رواجتے چلنے ہیں لوگاں دے رسمتے چلنے ہیں دنگا دے رواجتے چلنیا اس واسطے پریشانگا نہیں اگر اسی دین تے چلن دے حضور دی سنت تے عمل کرن دے حضور دی سیرت تے عمل کرن دے سورت سونی مدلیوں میں جن دی سورت ہر کوئی نہیں آنا میں اسی مدلی دے مخت جانوار چلی سارے حضور دے مخت نال پیار کرنے نا سورت نال پیار کرنے جن دی سورت سونی لگ دی سورت نال بی پیار کرو سیرت نال بی پیار کرو اللہ پاک سب نو اس حضور دے اس واسطے پیار کرنے سونت مبارکہ دے سرکار دے طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی عادرین تشریف لے ہون دے کوششکیتہ کرو جلدی تشریف لے آتا کے جڑے جمعہ دے اگر دو پیڑی گا باتا فزیل جمعہ دے عبادے نال اونا تو بھی تسی مستفیض ہو سکو میں آج جو مسئلہ بیان کیتا ہے کہ جڑا مسجد داخل ہوں دے جمعہ دے اللہ دے فرشتے اونا دے استقبال کر دیں اللہ دے فرشتے استقبال کر دیں کتنے خوش نصیب ہو کہ جمعہ دی برکت دنا فرشتے دو اڈا استقبال کر دیں انہیں گناہ گاران دیں ساریاں فضیلتہ جمعہ دیں ساریاں براکات جمعہ دیں اللہ پاک اس مسجد نو عباد رکھے اہل محلہ نو عباد رکھے مسجد نمازیانو شاد عباد رکھے مسجد خدمت کرن آلیانو اللہ کریم عباد رکھے سلطہ پڑھ لو سارے